ہیلو فرنڈز ویلکم باک ٹو مائی یوٹیوب ٹانل نیوٹری گولڈ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تین ایسی دالوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کیول پروٹین اور فائبر میں ہی رچ نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرتی ہیں دال کو ہمیشہ سے ہی پروٹین کا بہتر سورس مانا جاتا ہے بھارتی کھان پان میں ان دالوں کا وشیش محتو بھی ہوتا ہے زیادہ تر بھارتیوں کی کھانے کی تھالی میں دال روزانہ کسی نہ کسی روپ میں شامل ہوتی ہے سبھی طرح کی دالیں چاہے وہ مونگ کی دال ہو مسر کی، ارہر کی، چنہ، اڑد کوئی بھی ہو پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے لیکن پروٹین کے ساتھ ساتھ ان دالوں میں فائبر بھی بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے ایک طرف پروٹین شریر میں مسلز بنانے اور ڈامیج کو ریکاور کرنے میں کام کرتا ہے تو ساتھ ہی فائبر آپ کے پیٹ کو بھرا رکھنے میں کولیسٹرول گھٹانے میں اور وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اسی لئے اگر آپ وجن گھٹانا چاہتے ہیں تو آپ کی روزانہ کی ڈائیٹ میں دال ضرور شامل ہونی چاہیے ویسے تو سبھی دالیں فائدے مند ہوتی ہیں لیکن کچھ دالوں کو وجن گھٹانے کے لحاظے سے زیادہ فائدے مند مانا جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی تین دالیں بتاؤں گی جن کے ریگولر سیون سے آپ اپنے وجن کو گھٹا پائیں گے اور آپ کی صحت کو بہت سارے فائدے بھی ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسور کی دال مسور کی دال میں فیٹ کم ہوتا ہے کابو ہائیڈریٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ ثابت مسور کی دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی ماترہ میں فائبر ملتا ہے یہ فائبر آپ کے پیٹ میں جا کر دیرے دیرے پچتا ہے جس کے قارن آپ کا پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے اور اسے پچانے میں انرزی زیادہ خرچ ہوتی ہے ترکت فیٹ نہیں جمع ہوتا اگر آپ اپنے کھانپان میں سبتا میں تین سے چار بار ایک کپ مسور کی چھلکے والی دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اپنا وجن کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی اس دال کا سیون کرنے سے آپ کے شریر کو ڈھیر سارے منرلز بھی بہت اچھی امان میں ملتے ہیں تھرڈ دال آتی ہے کلتھی کی دال کلتھی کی دال بھی آپ کے وجن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس دال میں فائبر بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اسی لیے فائدہ مند ہوتی ہے کلتھی کی دال کو آئر ویڈ میں بھی بہت ساری عوشدیوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے کڈنی میں پتھری کے روگیوں کے لیے کلتھی کی دال بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ کلتھی کی دال کا سیون کرنے سے شریر میں موجود ٹاکسنز وہاں نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز اور کولیسٹرول گھٹانے میں بھی یہ دال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تھرڈ دال آتی ہے مونگ کی دال مونگ کی دال پچانے میں ہلکی ہوتی ہے اسی لیے زیادہ تر بھارتی ہے گھروں میں اسے اکثر بنایا جاتا ہے چھلکے والی مونگ کی دال کھانے سے آپ کو اچھی ماترہ میں فائبر ملتا ہے جو کی وجن گھٹانے میں بہت اچھی ہے مونگ کی دال میں اچھی ماترہ میں انٹی آکسیڈنڈ ہوتے ہیں مونگ کی دال کے سیون سے لو لگنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے کئی ساری ریسرچز بھی ہوئی ہیں جس میں یہ جانا گیا ہے کہ ریگولر مونگ کی دال کے سیون کرنے سے کولیسٹرول کو بھی کم کیا جا سکتا ہے مونگ کی دال میں فیٹ کم ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے پیٹ خراب ہونے پر بھی آپ مونگ کی دال کا سیون کر سکتے ہیں مونگ کی دال کی کھچڑی کھا سکتے ہیں یا پھر مونگ کی دال کو اُبال کر پی بھی سکتے ہیں تو دوستو یہ ہیں تین ڈالیں جس کا سیون آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت سارے لاپ بھی ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چانل کو سبسکرائب کر دیں